اسلام علیکم ویلکم ٹو ریکون میڈیا سکیلز یہ جو سیشن وہ جو انٹروڈکشن اس لیکچر کے اندر آپ کو دیا جا رہا ہے یہ لیٹڈ ہے ایک لیپ ٹریننگ پروگرام جو کہ فائیو ڈیز کا ہے ٹھیک ہے اور ان کے لیے جو بیزنس آنرز یا نیو کمرز جو اپنے بیزنس رن کر رہے ہیں اور فری سفورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کو یہ فائیو ڈیز کا ٹریننگ پروگرام کروایا جا رہا ہے اس کی کاسٹ جو فیس ہے اس ٹائم وہ ٹو تھاؤزند ہم نے ٹھیک ہے لائنپ کی ہے اگر آپ کو یہ کورس کرنا ہے تو آپ کا میریموم سیکس منس کا ایڈ سے ریلیٹیڈ اپنا ذاتی ایکسپیلینس ہونا چاہیے مطلب آپ نے ایڈز رن کیے ہوں you have to know the basics of ایڈز ایڈ میریجر بیزنس میریجر ٹھیک ہے سیکنڈ اس پرگرام میں آپ کو بیسیکلی تھیوریو سسٹم پڑھایا جائے گا جو کہ ہی سب سے زیادہ ایڈز ہے اس ورک کے لیے اپنے ایڈز کے لیے آپ ایڈز رن کرتے ہیں آپ کے پاس قولیٹی جنریٹ نہیں ہوتی ہے آپ کے پاس سو لیڈز آتی ہیں تو اس کے اندر سے کوئی دس قولیٹی نکلتی ہے نویے لیڈز آپ کی بیکار جاتی ہیں اس کی کوئی قولیٹی نہیں رہتی ہے ٹھیک ہے اس کا ریزن کیا ہے اس کا یہی ریزن ہے کہ آپ کے فنل سٹرکچرز کے اوپر کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کا ٹائم آپ کا پیسہ ہر ایک چیز بیسٹ ہوتی ہے سو اسی کو مینٹین کرنے کے لیے اور قولیٹی جنریٹ کرنے کے لیے اس کورس کو انٹریڈیوز کروا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کورس کے اندر ہم لوگ کیا کیا چیزیں کورپ کریں گے ان کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں آپ جب اپنی کوئی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں وہ ریل سٹریٹ ہو وہ ای کامرز ہو ریسٹرنٹ ہو کوئی بھی بیزنس ہو اور اس کے نہ کوئی بھی پروڈکٹ ہو جب آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ اپلائی کرتے ہیں اپنے بیزنس کے اوپر دین آپ کو سسٹم کا پتہ ہونا چاہیے کہ سسٹم کیسے رن ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ میرے چینل پہ کہیں بھی جائیں گے تو آپ کوئی ایڈ سے لیٹی ٹول نہیں بتایا گیا کہ یہ ٹول ایسے یوس کرنا یہ ٹول ایسے یوس کرنا ہمارا میجر کونسیپٹ آپ کی تھیوری کلیر کرنا ہے آپ کی تھیوری کلیر ہے آپ کا سسٹم لرننگ کلیر ہے دین ہی آپ اپنی قولیٹی جنریٹ کر سکتے ہیں اپنی سیل جنریٹ کر سکتے ہیں ادر وائز آپ کچھ نہیں جنریٹ کر سکتے ٹھیک ہے جو ریزلٹس ویڈاوٹ انٹرنل ورکنگ ریزلٹس آتے ہیں وہ آرزی ریزلٹس ہوتے ہیں لانگ ٹرم بیزنس ریزلٹس نہیں ہوتے ہیں کیونکہ مارکٹنگ کے اندر آپ کو سکیل چاہیئے جب تک آپ کے سکیل نہیں بنتے ہیں تب تک آپ ایک آرزی بیزنس رن کر رہے ہیں وہ کسی بھی ٹائم بند ہو سکتا ہے وجہ آپ کی سیل نہیں آ رہی ہیں آپ نہیں کر رہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو سسٹم کا نہیں پتہ ہے آپ آؤٹ سورس کرتے ہیں تو مارکٹ میں 80% جو ایجنس ہیں ان کو نہیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے ورکنگ کرنی ہے وہ جسٹ آپ ان سے کمیٹمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمیں لیڈز چاہیں یہ وہ آپ کو لیڈز انڈریٹ کر کے دیتے ہیں لیکن وہ پہ بھی آپ کام لانگ ٹرم نہیں چلتا ہے اس کا مین ریزن یہ ہے کہ آرڈینس کو انٹرنل تھیوری کا نہیں پتہ ہے وہ انٹرنل تھیوری ہم ڈائریکلی کریں اپنے بیزنس کے اوپر ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو کیا چیزیں کروائی جائیں گی اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں پورا انٹرڈکشن ہے ٹھیک ہے کیسے مارکٹ ریسرچ کی جاتی ہے پھر فیلٹر آرڈینس سے کمپیٹیٹر ٹریکنگ ہے کریٹ آرڈینس دیٹا ہے فائنڈ لوکیشن سے کپی کریٹیو ویڈیو بینرز ڈیل پیکیج ری ٹارگیٹنگ ڈیٹا کلیکشن کسٹم لیسٹنگ لوکالائک اور بجیڈنگ بزاہر یہ سنٹینس دیکھنے کے بات چیزیں سننے کے بات یہ تو نارمل آرام سے ہو جاتا ہے کچھ نارمل نہیں کچھ آسان سے نہیں ہوتا ہر ایک کی ورڈ کے پیچھے ایک لانگ ڈیٹیل کے اندر بڑی تھیوری ہے وہ آپ کو سمجھ نہ ہوتی ہے اس کو اپلائے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو سٹرکچرز بنوائے جائیں گے ریال سٹریٹ سے ریلیٹی ای کامرس ریلیٹی 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 تمام سٹرکچرز آپ کو بنوائے جائیں گے اور وہ کس طریقے سے یوز کیے جاتے ہیں ان پروپر طریقے سے وہ سب چیز آپ کروائے جائیں گی ٹھیک ہے اور سکیلنگ کیسے کی جاتی ہے یہ سٹرکچرز کیوں بنائے جاتے ہیں کالیٹی ریزرڈ تو نکلنے نکلنے سیکنڈ یہ کس کام آتا ہے کام میں آتا ہے آپ کی سکیلنگ کے ٹھیک ہے سکیلنگ جب آپ کرتے ہیں then آپ اپنی کس کو بھی منیمائز کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی کس ڈیکریز ہوتی ہے نیچے آتی اور آپ کی کالیٹی انکریز ہوتی ہے ٹھیک ہے جب ہم یہ موڈیول ٹو کر رہوں گے تو اس کے اینڈ میں آپ کو کام پلی منٹری سکیلنگ سکھائی جائے گی اس کورس کا حصہ نہیں ہے لیکن آپ کو کام پلی منٹری سکھائی جائے گی پراپر لی ٹھیک ہے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو خود کو ریسٹرٹ کروائیں پرائس کو نہ دیکھیں یہ چیز مارکٹ کے اندر کوئی بلاغر نہیں کرواتا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں کرواتا ٹھیک ہے اور جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ ہمارا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے لائیو ایجنسیز ہیں جن کے میڈیا بیٹھ سکھاتے ہیں ٹھیک میجر بول کے ایجوکیٹ کرنا پاکستان کی عوام کو یوت کو اسٹرونٹ کو خود کو گرو کریں سو انٹرسٹیڈ ہیں تو خود کو ریسٹیٹ کروائیں نمبر اور ہر ایک چیز جو ہے اوپر کوپی میں آپ کو پروائیڈ کی گئی ہے تھینک ی موسیقی